اسلام علیکم سرورنٹس تو آج میں آپ لوگوں کو طریقہ بتانے لگا ہوں کہ SPSC میں جو بھی جابز آتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے یا کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس طریقے سے آپ گوگل پہ آ جائیں گے گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلی جو چیز کرنی ہے وہ یہاں پہ یہ میں نے آلیڈی چلان کھولا ہوا ہے یہ سائیڈ پہ یہ دیکھیں جس طرح یہ کھول جائے گا اس چلان میں وہ ڈیٹیل آپ لوگوں نے بھرنی تھی ہے چلان آپ جیسے ہی نیٹ پہ سرچ کریں گے SPSC چلان چلان آلیڈی اس طرح پی ڈی ایف میں آ جائے گا اس میں کرنا کیا ہوتا ہے یہاں پہ نیم اور ڈیزگنیشن یہاں پہ آپ نے اپنا نام اور آپ نے جو ہے وہ ساتھ اپنا اڈریس لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اور آگے اس کا جو ہے وہ گریڈ بھی لکھ دینا ہے BPS 16 یا BPS 17 یہاں پہ آپ نے انورٹس میں اس کا جو ہے وہ کاؤنٹنگ لکھ دینا ہے کہ کتنے روپیز کا ان کا جو ہے وہ چلان ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ پانچ سور پہ آپ نے لکھ کے اسی طرح اس کے تین پورشنز ہیں وہ تینوں آپ نے فل کر دینا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس مین ویب سائیڈ کے اوپر مین ویب سائیڈ پہ آتے ہی آپ لوگوں کو یہ کچھ چیزیں نظر آئیں گے اس میں بھی جسنا آیا وہاں ہے post of subject specialist are live now میں یہاں پہ اس کو پہلے بند کروں گا یہاں سے جیسے ہی جو بند کروں گا تو کچھ پورٹل آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے apply online آپ اس apply online پہ click کریں گے اور یہاں پہ create account مانگے گا آپ کا یہ create ہے آپ create کر سکتے ہیں میں یہاں پہ direct login کر رہا ہوں login کر کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا چیزیں کریں جیسے ہی login ہوگا تو یہاں پہ یہ column بنے ہوئے personal information educational service job information یہاں پہ آپ نے اپنا اپنا جو ہے وہ availability جو بھی آپ کی requirement ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے جب یہ آپ پوری detail بنا لیں گے تو آپ کی پوری profile generate ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جانا ہے available jobs کے اوپر اچھا جیسے available jobs پہ آ جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ بہت ساری jobs ہیں تو میں تھوڑا اب دیکھیں اگر for example آپ کو چلان نہیں ملتا تو یہاں پہ انہوں نے اوپر بھی دیا ہے click here to download چلان form تو یہاں لیڈی ہم نے چلان جو ہے وہ download کیا ہے اب میں یہاں سے تھوڑا سا نیچے کی طرف اس کو اگر میں کرتا ہوں یہاں سے اگر میں اس کو turn کرنا شروع کروں تو نیچے دیکھیں آتا جا رہا ہے irrigation department health department نیچے چلتے جائیں گے تو ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ آدھے اگر نیچے کر کے اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے school education literary department یہ 17 یہ subject specialist کی آئی ہوئے ہیں جو لوگ master degree holder ہیں it means جن کی 16 year of qualification پاکستان studies میں english میں urdu میں mathematics میں تو ان کے یہاں پہ availabilityز ہیں یہ bps 17 کی job اس کے بعد اگر میں نیچے کی طرف تھوڑا سا اور جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ 17 جتنا آ رہا ہے اور یہ school and literary department یہ ساری وہی job ہیں جو 16 year of education رکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس bps 16 شروع ہو چکا ہے یہاں پہ job لکھے sst karachi region karachi region یہ ہیدر آباد یہ regions wise آپ نے جو ہے وہ click کر دینا ہے جو انسا آپ کا region ہے جس بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ ادھر click کرنا ہے وہ آپ کے سامنے apply knock جسنا for example میں یہاں پہ اگر نیچے تھوڑا سور کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا میں نے جو ہے وہ ایک region پہ click کیا اور یہاں پہ جو ہے وہ میں apply knock کرتا ہوں تو دیکھیں apply knock کے ٹائم پہ تین سے چار چیزیں مانگتے ہیں آپ نے bank receipt date ڈالنی ہے جس date کو آپ نے چلان پلایا ہوگا receipt number آپ کو bank دے گی یہاں پہ options آپ کے پاس یہ میں کھول کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ bank کون کون سے options ہمارے پاس available ہیں national bank جیس طرح کراچی میں national bank پورے پاکستان میں کوئی بھی آپ یہاں پہ apply کر سکتے اس کے بعد نیچے آپ نے اس کو submit کر دینا اور آپ کے پاس confirmation کے لیے ایک message بھی آپ کو spsc کر دے گی کہ آپ نے apply ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ job history یا print form پہ چلے جائیں گے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کس کس job میں apply کیا یہاں پہ میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ دیکھیں میرے جو apply کیے ہوئے تھے تو یہاں پہ یہ سارا ان کا آ گیا یہ apply کیا ہے جس طرح یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے close under initial process under initial process یہ کچھ initial process کے اندر ہیں کچھ جو ہیں وہ close ہو چکے ہیں اچھا اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ interface کے بعد آپ دوبارہ آگر home پہ click کرتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے interface آ جائے گا آپ کے پاس news alerts کا جو جو چیزیں آپ نے جائیں وہ process کی ہیں آئی اگلی ویڈیوز میں ساتھ آپ لوگوں کو یہاں سے آپ کو بتاؤں گا کہ slabus آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اس کے حوالے سے preparation میں regular basis پہ start کر واؤں گا تو ابھی کے لئے اللہ حافظ